سورة زلزال مدنی سورت ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم اذا زلزلت الارض زلزالها و اخرجت الارض اثقالها و قال الانسان ما لها يومئذ تحدث اخبارها بان ربك اوحالها يومئذ يصدر الناس اشتاة لیروا اعمالهم فمن يعمل مثقال زرہ خیر يرہ جب زمین اپنی پوری شدت کے ساتھ ہلار ڈالی جائے گی زبردست زلزلہ آ جائے گا اور زمین اپنے اندر کے سارے بوجھ نکال کے باہر پھینک دے گی اور انسان کہے گا اس کو کیا ہوا یہ زمین کو کیا ہوگی کیوں پھٹ گئی اس روز وہ اپنے اوپر گزرے ہوئے حالات بیان کر دے گی کہ میری اوپر کس بندے یا بندی نے کیا کیا حرکتیں کی کیون سے اچھے کام کی اور کون سے برے کی کون سے نیکی کے کس نے کہاں بیٹھ کے شراب پی اور کس نے کہاں زنا کیا چھپ کر اور کس نے کہاں صدقہ خیرات کی اور کس نے کہاں اللہ کی عبادت کی زمین بولے گی آپ دیکھیں ہم زمین سے کہیں اٹھ کے جا نہیں سکتے جہاں بھی ہوں گے زمین ساتھی ہوگی تو وہ انسان کے لیے گواہ بن جائے گی زمین کیوں بولے گی کیونکہ اس کے رب نے اسے ایسا کرنے کا حکم دیا ہوگا اس روز لوگ متفرق حالت میں پلٹیں گے اس دن لوگ مختلف طرح سے ہوں گے کس طرح ہر شخص اپنے عمل کے مطابق تاکہ ان کے عامال ان کو دکھائے جائیں اندرلائن کیجئے ہر ایک شخص کو اس کا عمل قیامت کے دن دکھا دیا جائے گا جو بھی اس نے کیا ہوگا فَمَنْيَ عَمَلْ مِسْفَالَ ذَرَّةٍ خَيْرَنْ يَرَا تو جس نے ذرہ برابر نیکی کی ہوگی وہ اس کو دیکھ لے گا ذرہ برابر نیکی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی نیکی کو حقیر نہ سمجھو اگرچہ کسی کو ایک رسی ہی دو یا کسی کو جوتے کا تسمہ ہی پکڑاؤ یعنی ایک ٹیشو پر ہی اگر آپ کسی کو پکڑاتے ہیں بعض وقت آپ کھانے کی میز پر بیٹھے ہوتے ہیں تم کھانے کی میز پر ہر چیز ہر ایک کے سامنے نہیں رکھی جا سکتی تو کھانے والوں کو ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کرنا پڑتا ہے کوئی ڈونگا پکڑاتا ہے تو کوئی چمچ دے رہا ہوتا ہے تو کوئی ٹیشو دے رہا ہوتا ہے کوئی پانی دے رہا ہوتا ہے خصوصاً افتار کے وقت میں جب ٹائم تھوڑا ہوتا ہے تو یہ سب کچھ کرنا ہوتا ہے اب بعض لوگ اس چیز سے بڑے ایریٹیٹ ہوتے ہیں کہ ہم سے کیوں کہا جا رہا ہے خود کرنی کرسی سے اٹھ کے لے لیتے ہیں نہیں بلکہ آپ کھانے کے ساتھ نظر رکھیں کس کو کس چیز کی ضرورت ہے اور آپ آگے بڑھ کے دینے والے ہو یہ چھوٹی چھوٹی نیکیاں بھی نام آمال میں دکھ رہی ہوں گی یہ بھی نظر آئیں گی اور یہ بھی کام آئیں گی اور جب آمال نامے تو لے جائیں گے تو اس وقت یہ اس کو بزنی کر دیں گی اور اسی طرح جو ذرہ برابر برائی کرے گا وہ بھی اس کو دیکھ لے گا کیونکہ ہر چھوٹا بڑا عمل لکھا جاتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص اللہ کے راستے میں گھوڑا پالے کیونکہ اس زمانے میں گاڑیاں وغیرہ یہ اور چیزیں نہیں تھی تو گھوڑا ہی بہترین جانور تھا جو اللہ کے راستے میں استعمال ہوتا تھا وہ اسے کسی ہریالے میدان میں باندھے یا کسی باغ میں تو جس قدر بھی وہ اس ہریالے میدان یا باغ میں چرے گا اس کی نیکیوں میں لکھا جائے گا کھا وہ گھوڑا رہا ہے لیکن نیکیاں مالک کی اگر اتفاق سے اس کی رسی ٹوٹ گئی اور گھوڑا ایک یا دو مرتبہ آگے کا پاں اٹھا کر کودا تو اس کے آثار قدم وہ بھی لکھ لیے جائیں گے کہ یہاں گھوڑا کودا تھا اور جو کچھ کھا کے وہ لید کرے گا وہ بھی مالک کی نیکیوں میں لکھ لی جائے گی اس کو بھی نیکی بنا دیا جائے گا اور اگر وہ گھوڑا کسی ندی سے گزرے اور اس کا پانی پیے خواہ مالک نے پانی پلانے کا ارادہ نہ بھی کیا ہو وہ خود ہی پی رہا ہو تو اس کو بھی مالک کی نیکیوں میں لکھا جائے گا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے گدھوں کے بارے میں پوچھا گیا آپ نے فرمایا مجھے اس کے متعلق کوئی حکم وہی سے معلوم نہیں سوائے اس جامع آیت کے یعنی باقی ہر چیز کے بارے میں خود سوچ لو کہ ذرہ برابر بھی نیکی کرو گے تو لکھ لی جائے گی اب ایک 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 چیز کے بارے میں تو نہیں کہ ہاں گاڑی اور گاڑی میں سبھی مرسلیس کا یہ ثواب ہے اور بجیروں کا یہ ثواب ہو گا یہ نہیں بتایا گیا ہر شخص اقل رکھتا ہے خود قیاس کر لے خود سمجھ لے کہ اس کو کیا کرنا ہے اصل چیز یہی ہے کہ انسان جو اس کے پاس ہے اس کو اللہ کے راستے میں لگانے والا بنے ہم اپنے نام کی خاطر اپنے بچوں کی خاطر اپنے گھروں کی خاطر کیا کیا قرمان نہیں کرتے لیکن اللہ کی خاطر اور اللہ کے دین کی خاطر اللہ کی مخلوق کی بھلائی کے لیے کتنا کرتے ہیں ہم سب اپنا اکاؤنٹ دیکھ لیں اپنے بیلنس دیکھ لیں کہ ہم کس کام کے لیے کتنا خرچ کرتے ہیں کیونکہ یہ گھوڑا اللہ کے راستے میں ہے ہم اگر اپنے ذاتی ہالیڈیز کے ٹرپ کے اوپر اللہ کی خاطر نہیں ہے اس کا کوئی عجر و سواب نہیں ہے لیکن اگر اللہ کی خاطر اپنے گھر سے نکل کر پیدل مستد تک بھی جاتے ہیں تو ایک ایک قدم بھی لکھا جا رہا ہوتا ہے اور اس پر بھی عجر دیا جائے گا اور اسی طرح جو برا کرتا ہے اس پر بھی اس کو پوچھ ہوگی سورة العادیات بسم اللہ الرحمن الرحیم والعادیات دبحا فالموریات قدحا فالمغیرات صبحا فاثرن بہی نقعا فوسطن بہی جمعا ان الانسان لربہی لکھنود و انہو علا ذالک لشہید قسم ہے ان گھوڑوں کی جو پھنکاریں مارتے ہوئے دوڑتے ہیں بھاگتے ہیں دوڑتے ہیں کس لیے اللہ کے راستے میں دین کی خاطر خواہ دین سیکھنے کے لیے سکھانے کے لیے پھیلانے کے لیے یا دین کے راستے میں جنگ کے لیے لیکن وہ دوڑ رہے ہیں پھر اپنی ٹاپوں سے چنگاریاں جھاڑتے ہیں جب پتھروں والی جگہ پر جا دوڑتے ہیں وہاں بھی رکتے نہیں ہیں یعنی پتھر بھی راستے میں آتے ہیں رکاوٹے بھی آتی ہیں تو وہ اپنا سفر بند نہیں کرتے پھر صبح و صبحرے چھاپا مارتے ہیں پھر اس موقع پر گردوں وہ باہر اڑاتے ہیں پھر اسی حالت میں کسی مجمع کے اندر جا گستے ہیں حقیقت یہ ہے کہ انسان اپنے رب کا بڑھنا شکرہ ہے کہ اگر اللہ کے دین کے لئے اللہ کے نام کے لئے اس کو کچھ قربان کرنا پڑے تو اس وقت وہ نہیں کرتا وَإِنَّهُ عَلَى ذَالِكَ لَشَهِيدَ اور وہ خود اس پر گواہ ہے وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدَ اور وہ مال و دولت کی محبت میں بری طرح مبتلا ہے اسی لئے تو وہ نکلتا نہیں کیونکہ اگر وہ نکلے تو پھر اس کی دنیا میں کمی ہوتی ہے اور وہ بھول جاتا ہے کہ رزق تو اللہ نے لکھا ہے اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے پھر عطا کر دے گا لیکن منافقین کو اس بات کا علم نہیں ہوتا تو یہاں انسان اور گوڑے کو کمپیر کیا گیا ہے جانور کو کمپیر کیا گیا ہے جانور مالک کا وفادار ہے اور انسان اپنے رب مالک کا وفادار نہیں تو سوچئے ہم سب کو کیا کرنے کی ضرورت ہے کس طرف جانے کی ضرورت ہے ہم میں سے ہر ایک اپنے رب کے ساتھ اپنے تعلق کو پہچانے کہ جب رب کسی کام کے لیے بلاتا ہے تو ہم کتنا دوڑ کر جاتے ہیں اور پھر یہاں پر مال کی محبت تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابن آدم بھوڑا ہوتا ہے اور اس میں دو چیزیں جوان رہتی ہیں مال اور عمر کی حرص کہ مال زیادہ مل جائے اور عمر زیادہ مل جائے اور انجوائے کروں کیا وہ اس وقت کو نہیں جانتا جب قبروں میں جو کچھ مدفون ہے اس سے نکال لیا جائے گا اور سینوں میں جو کچھ مخفی ہے اسے برامت کر کے اس کی جانچ پڑھتال کی جائے گی یعنی انسان یہ بھول گیا ہے کہ اسے قبر سے نکال کے اس کا حساب لیا جائے گا اور دل میں جو راز تھے وہ بھی سیکرٹ سارے باہر آ جائیں گے یقیناً ان کا رب اس روز ان سے خوب با خبر ہوگا سارے حالات کو اچھی طرح جانتا ہوگا سورة القارعہ بسم اللہ الرحمن الرحیم القارعاتم القارعہ وما ادراکم القارعہ وہ عظیم حادثہ کھڑ کھڑا دینے والی وہ عظیم حادثہ کیا ہے تم کیا جاناو کہ وہ عظیم حادثہ کیا ہے وہ دن جب لوگ بکھرے ہوئے پروانوں کی طرح اور پہاڑ رنگ برنگ کے دھنکے ہوئے اون کی طرح ہوں گے یعنی ہر طرف پریشان حالی ہوگی پھر جس کے پلڑے بھاری ہوں گے وہ دل پسند ایش میں ہوگا اور جس کے پلڑے ہلکے ہوں گے اس کی جائے قرار گہری کھائی ہوگی اور تمہیں کیا خبر کہ وہ کیا چیز ہے وہ بھڑکتی ہوئی آگ ہے یعنی ایسے لوگ جہنم میں جانے والے ہیں جو اللہ سبحانہ تعالی کے احکامات کو نظر انداز کر رہے ہیں سورت التکاثر مکی سورت ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ کم التکاثر حتی زرتم المقابر کل لا صوفت علمون ثم کل لا صوفت علمون تم لوگوں کو زیادہ سے زیادہ اور ایک دوسرے سے بڑھ کر دنیا حاصل کرنے کی دن نے غفلت میں ڈال رکھا ہے یعنی وجہ بتا دی گئی کہ غفلت کیوں ہے لوگوں پر اللہ کی اطاعت کا جذبہ کیوں نہیں دین کی خدمت کا شوق کیوں نہیں اس غفلت کی وجہ سے اور غفلت کیوں ہے دنیا کی محبت کی وجہ سے یعنی دنیا سے ہی فرصت نہیں جب دنیا سے فرصت نہیں تو پھر دین کا کام کس وقت ہو یہاں تک کہ اسی فکر میں یعنی دنیا دنیا کرتے تم لبے گور یعنی قبر کے گڑھے تک پہنچ جاتے ہو ہرگز نہیں انقریب تم کو معلوم ہو جائے گا پھر سن لو ہرگز نہیں انقریب تمہیں معلوم ہو جائے گا ہرگز نہیں اگر تم یقینِ علم کی حیثیت سے اس روش کے انجام کو جانتے ہوتے تو تمہارا یہ طرز عمل نہ ہوتا تم دوزخ دیکھ کر رہو گے پھر سن لو کہ تم بالکل یقین کے ساتھ اسے دیکھ لو گے پھر ضرور اس روز تم سے ان نعمتوں کے بارے میں جواب تلبی کی جائے گی کون سی نعمتیں جن کے بارے میں پوچھا جائے گا ایک دفعہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کسی نقلستان میں تشریف لے گئے خجوروں کے باغ میں تو وہاں سے آپ کو چونی ہوئی خجوریں اور تھنڈا پانی پیش کیا گیا جب آپ نے یہ خجوریں کھائیں اور پانی پیا تو فرمایا اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے یہ ان نعمتوں میں سے ہے جس کے بارے میں قیامت کے دن تمہیں جواب دہی کرنی ہوگی سوچئے ہر روز افتاری کے وقت کیا یہ دو چیزیں ہمارے پاس نہیں ہیں آج کل ہم میں سے کس دن کس کے دل میں ایک دفعہ بھی یہ خیال گزرا ہو کہ ان کجوروں اور تھنڈے پانی پر جواب دینا ہوگا کہ یہ کھا پی کر پھر کیا کیا اللہ سبحانو تعالی کے کتنے اطاعت گزار بنے اس کی کتنے فرما برداری کی تو ہمیں اس خواب غفلہ سے جاگنا ہے جس دنیا کے پیچھے ہم بھاگ رہے ہیں وہ جلد شوڑ کر جانے والے ہیں مترف اپنے والد سے بیان کرتے کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آیا اور آپ صورت اللہ کو متقاصر پڑ رہے تھے آپ نے فرمایا ابن آدم کہتا ہے میرا مال میرا مال اے ابن آدم کہاں ہے یہ تیرا مال یہ تیرا مال تھوڑی ہے تیرا مال تو صرف اتنا ہی ہے جو تُو نے کھا کر ختم کر لیا یا پہن کر پرانا کر لیا یا جو تُو نے صدقہ کیا اور آگے بھیجا تو اپنا مال کونسا ہے جو صدقہ کر کے جمع کرا دیا باقی سب تو ختم ہونے والا ہے لیکن ہم اپنا پروپورشن دیکھ سکتے ہیں کہ کتنا حصہ اللہ کے راہ میں جاتا ہے اور کتنا ہماری صرف خواہشات کو پورا کرنے میں استعمال ہوتا ہے ہم اسے ہر شخص سوچے کہ کتنا مال اللہ کی پسند اور اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لئے ہم خرچ کرتے ہیں اور کتنا مال ہم اپنی خواہشات کی تکمیل میں خرچ کرتے ہیں بیٹے کی شادی پر کتنا مال لگاتے ہیں اور دین کی تعلیم پر کتنا اس کے مال لگاتے ہیں اس کی دنیا بنانے کے لئے کتنا وقت لگاتے ہیں اور اس کا دین بنانے کے لئے کتنا وقت لگاتے ہیں ہم دن کا کتنا حصہ دنیا کے بارے میں سوچتے ہیں اور کتنا آخرت کے بارے میں ہم میں سے ہر ایک کو فکر کی ضرورت ہے سورة الاسر بسم اللہ الرحمن الرحیم والعصر زمانی کی قسم انسان در حقیقت بڑے خسارے میں ہے سبائے ان لوگوں کے جو ایمان لائے اور نیک آمال کرتے رہے اور ایک دوسرے کو حق کی نصیحت اور صبر کی تلقین کرتے رہے گزرتا ہوا وقت گواہ ہے کہ انسان اپنے عمر کو کھو رہا ہے ہر روز اور ہر لمحہ زندگی کم ہو رہی ہے اور انسان اگر اس وقت سے فائدہ نہیں اٹھاتا تو وہ نقصان میں جا رہا ہے یہاں اللہ سبحانو تعالی زمانے کی قسم کھاتے ہیں گزرتے وقت کی قسم کھاتے ہیں اور پھر کس بات پر قسم کھائے گئی ہے کہ یقینی طور پر سب انسان نقصان میں ہیں ہاں اس نقصان سے صرف وہ بچے کا جو ایمان لاکر نیک کام کرے گا اور صرف اپنی ذات کی حد تک نیک کام نہیں بلکہ دوسروں کو بھی نیکی کے رستے پر لگائے گا اور دوسروں کو صبر کی تلقین بھی کرتا رہے گا کیونکہ جب نیکی کے رستے پر انسان چلتا ہے تو کچھ نہ کچھ مشکلات آتی ہیں لیکن وہ مشکلات بڑی نہیں ہوتی شیطان ان کو بڑا کر دیتا ہے یا ہمارے نفس میں بڑی باری ہو جاتی تو ایسی صورت میں اللہ سبحانو تعالی ہمیں کیا تلقین کر رہے ہیں کہ جب تم دیکھو کہ کوئی شخص دین میں آنے کے بعد پیچھے کو جا رہا ہے کسی بھی چیز سے گھبرا کر تو اس کو تھام لو اس کو پکڑ لو کیونکہ ہم سب ایک دوسرے کے ساتھ ایسے ہی ہیں مومنوں کی مثال مومنوں کے لئے جیسے سیسا پھلائی ہوئی دیوار آپ نے اپنے انگلیوں کو انگلیوں میں ڈال کر مضبوط ہاتھ کر کے دکھایا کہ اس طرح کیونکہ کوئی بھی شخص اکیلہ کسی بھی کام پر زیادہ دن ثابت قدم نہیں رہ سکتا تو دین کا راستہ بھی ایسا ہے جس پر اکیلے تنہا نہیں چل سکتے اس میں آپ کو اچھے ساتھیوں کی ضرورت ہوتی اور اگر آپ اچھے لوگوں کے ساتھ مل کر اس کام کو کرتے ہیں اور ان کے اچھا ہونے کے دلیل کیا ہے کہ وہ ایک دوسرے کو اچھی بات بتاتے ہیں ایک دوسرے کو غلط کام سے رکتے ہیں اور ایک دوسرے کو صبر کرنے کے لئے کہتے ہیں اب آپ دیکھئے کہ اگر اس وقت مثلا آپ میں سے کچھ لوگوں کو بہت گبرات ہو رہی ہوگی کیونکہ پہلے دن آئے ہیں ایسی گرمی میں کبھی وہ بیٹھے نہیں کیونکہ ہر وقت تھندک میں بیٹھنے کی عادت ہے جو کچھ بھی ہے بات یہ ہے کہ اگر ہم اس وقت صرف اتنا سوچ لینا کہ ہماری یہ تکلیف ہماری آخرت کی تکلیف میں کمی کر دے گی اور صرف رب کی خاطر صبر کروں گی تو آپ دیکھیں گے کہ آپ کو تھندک کا احساس ہونے لگی کہ اس تکلیف کے مقابلے میں تو یہ تکلیف ہے ہی کچھ نہیں اسی طرح کوئی بھی اور تکلیف جو اللہ کے راستے میں آپ کو آئے اس لیے کہ آج آپ اللہ کے راستے میں نکلے ہوئے اور آپ کا یہ امتحان ہو رہا ہے تو اگر اللہ کے لیے نکلے ہیں تو انشاءاللہ اللہ آپ کو اس کی بہترین جزا دے گا اور اگر نیت کچھ اور ہے تو اس کو پھر پلٹ کے اللہ کے لیے کر لیں تو راستے کی گرمی ہوئے دھوپ کی شدت ہوئے پسینہ ہوئے حبس ہوئے کنجشن ہوئے بیٹھنی کی جگہ ٹھیک نہ ہوئے بیٹھ بیٹھ کے تھک چکے ہوئے بھی وجہ ہو یہ ساری چیزیں صبر سے تعلق رکھتی ہیں تو میں آپ سب کو اس صورت پر عمل کرتے ہوئے صبر کی تلقیل کرتی وَتَوَاسُوا بِالْحَقِّ وَتَوَاسُوا بِالْسَبْرِ کیونکہ اِنَّ النَّسْرَ مَا سَبْر صبر ہی کے ساتھ کامیابی ہے صبر ہی کے ساتھ انسان کے لیے عجر ہے اور صبر سے مراد دراصل یہاں ثابت قدم رہنا بھی ہے یہ نہیں کہ انسان گھبرا کے اس رستے کوئی چھوڑ دے کہ میری توبہ آئندہ تو میں کبھی کچھ نہ پڑھو لکھوں کیونکہ پڑھنے میں بڑی مشکل ہے جی تو چاہتا ہے شہید ہو جاؤں مگر سنا ہے جان سے مار دیتے ہیں جان سے مرنے کو تیار نہیں جان دینے تو بہت دور کی بات ہے اتنی نازوک ہے ہماری جان کہ تھوڑی سی تکلیف بھی ہم برداشت نہیں کرتے سورة الہمزہ مکی سورت ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم تباہی ہے ہر اس شخص کے لئے جو مو در مو لوگوں پر تان اور پیٹ پیچھے برائیاں کرنے کا خوگر ہے ایک وہ ہے جو وطواسو بلحق وطواسو بسبر کرتا ہے اور دوسرے کون ہے جو کیا کرتا ہے عیب جوئی کرتا ہے آپ کس میں شامل ہیں سوچئے آپ دیکھ رہے ہیں دونوں سورتوں کا تعلق آپس میں پچھلی سورت میں کیا بتایا گیا وطواسو بلحق وطواسو بسبر کرنا اور اس سورت میں کیا بتایا گیا کہ ایک اور کردار ایسا ہے جو دوسروں کے اوپر نکتہ چینیاں ہی بس کرتا رہتا ہے ان کو برا بلائی کہتا رہتا ہے اور ان کے اوپر الزام تراشی کرتا ہے تو ہوتا یہی ہے جب حق کی دعوت پھیلتی ہے تو یہ دو طرح کے کردار سامنے آ جاتے ہیں تو ہمیں دیکھنا چاہیے کہ ہم کون سا کردار ہیں اللذی جمع امال وعددہ وہ جس نے مال جمع کیا اور گن گن کر رکھا یعنی اس کی ساری توجہ کس میں ہے وہ تو صورت تکاصل اس سے پیچھے بتائی گئی کہ مال کی محبت میں بری طرح گرفتار ہے اور جو صورت اللہ دیات میں بتائی گی تو یہ ساری چیزیں کیا بتاتی ہیں یہ دو کردار بتا رہے ہیں ایک وہ جو مال کی محبت میں بھاگ دوڑ کرنے والا ہے اور ایک وہ جو دین کی محبت میں اپنا سب کچھ مال و دولت قربان کرنے والا ہے اب سوچنے کی بات یہ ہے کہ ہم کس گروہ میں شامل ہوتے ہیں وہ سمجھتا ہے کہ اس کا مال ہمیشہ اس کے پاس رہے گا ہرگز نہیں وہ شخص تو چکنا چور کر دینے والی جگہ میں پھینک دیا جائے گا اور پھر یہ ہے کہ مال جب زیادہ ہو جاتا ہے انسان کو ایک نشہ سا ہو جاتا ہے اور وہ دوسروں کو خاطر میں نہیں لاتا اور وہ اپنے غریب رشتداروں کو تو بھولتا ہی اپنی آخرت کو بھی بھول گاتا ہے اور اس طرح اللہ سبحانو تعالیٰ اس کو آخرت کی یاد دلاتے ہیں کہ اگر تم نے یہ روش نہ چھوڑی تو تمہارا کیا انجام ہوگا اور تم کیا جانو کہ کیا ہے وہ چکنا چور کر دینے والی جگہ اللہ کی آگ خوب بھڑکائی ہوئی جو دلوں تک پہنچے گی وہ ان پر ڈھاک کر بند کر دی جائے گی اللہ اکبر عذاب جہنم سپناہ مانگیے کہ آپ تصور کیجئے کہ جس طرح اوون ہوتا ہے نا تو اوونز میں ڈال کر ڈھکنے بند کر دیے جائیں گے یہ کس کے لئے جن کا یہ کردار ہے جو مو در مو لوگوں کو تانے دیتے ہیں جو پیٹ پیچھے غیبت کرتے ہیں جو مال جمع کر کے گنتے رہتے ہیں اور مال ہی کی عرص اور حوث ہے دین کی خدمت میں بھی مال کا پیچھے نیت خراب اور فطور ہے اور پھر وہ سمجھتا ہے کہ مال کی وجہ سے اس کو بہت عزت ملے گی اور وہ ہمیشہ دنیا میں اس کا نام رہے گا یا وہ خود رہے گا نہیں اس کو تو جہنم کا ایسا حصہ ملے گا جس میں آگ میں ڈال کے بند کر دیا جائے گا وہ آگ جو دلوں تک پہنچ جائے گی کیونکہ یہ دلی کی تو خرابی تھی ساری دلی میں تو مال کی محبت تھی وہ ان پر ڈھانک کر بند کر دی جائے گی اس حالت میں کہ وہ اونچے اونچے ستونوں میں گھرے ہوئے ہوں گے جیسے وہ دنیا میں مال کی محبت میں گھرے رہے اسی طرح وہ آخرت میں آگ میں گھرے ہوئے ہوں گے سورة الفیل بسم اللہ الرحمن الرحیم تم نے دیکھا نہیں تمہارے رب نے ہاتھی والوں کے ساتھ کیا کیا اشارہ ہے ابراہ کے لشکر کی طرف جو خانہ کعب اڈھانے کے لئے آیا تھا کیا اس نے ان کی تدبیر کو اکارت نہیں کر دیا اور ان پر پرندوں کے جھنڈ کے جھنڈ بیئی دیا جو ان پر پکی ہوئی مٹی کے پتھر پھینک رہے تھے اور جو پتھر جس کو لگتا تھا وہ وہیں ڈھیرو جاتا تھا پھر ان کا یہ حال کر دیا جیسے جانوروں کا کھایا وہ بوسا یعنی انسان اپنے بدترین شکل میں آ گیا جب اس نے اللہ کا مقابلہ کرنے کی کوشش کی تو یاد رکھئے اللہ کے مقابلے پر کوئی جیت نہیں سکتا سورت قریش مکی سورت ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم لِعِلَا فِي قُرَيش اِلَا فِهِم رَحْلَةَ الشِّطَاءِ وَالصَّيِّب فَلِعْبُدُو رَبَّهَ ذَلْبَيْت اللَّذِي أَتَعَمَهُم مِّن جُوعِم وَآمَنَهُم مِّن خَوْف قریش چونکہ مانوس ہوئے یعنی جاڑے اور گرمی کے سفروں سے مانوس لہٰذا ان کو چاہیے کہ اس گھر کے رب کی عبادت کریں جس نے انہیں بھوک سے بچا کر کھانے کو دیا اور خوف سے بچا کر امن عطا کیا تو اللہ سبحانو تعالیٰ جب ہمیں نعمتیں دے تو پھر کیا کرنا چاہیے عبادت کی اور کسرت کر دینی چاہیے اپنے آپ کو عبادت میں اور تھکانا چاہیے سورة المعون بسم اللہ الرحمن الرحیم ارائیت اللذی یکذب بالدین فَذَالِكَ الَّذِي يَدُعُ الْيَطِيمُ وَلَا يَحُدُّ عَلَى تَعَامِ الْمِسْكِينَ تم نے دیکھا اس شخص کو جو آخرت کی جزا و سزا کو جھٹلاتا ہے وہی تو ہے جو یتیم کو دھکے دیتا ہے اور مسکین کا کھانا دینے پر نہیں اکساتا پھر تباہی ہے اور نماز پڑھنے والوں کے لئے اللہ اکبر نمازی اور تباہی ہم سمجھتے ہیں شاید صرف بے نمازی کی پکڑ یہاں تو نمازیوں کی بھی پکڑ ہے کون سی نمازیں ہیں یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک ایک آدمی ساٹھ سال نماز پڑھتا رہتا ہے مگر اس کی نماز قبول نہیں ہوتی شاید کہ وہ رکوع پورا کرتا ہو اور سجدہ پورا نہ کرتا ہو اور سجدہ پورا کرتا ہو رکوع پورا نہ کرتا ہو تو اللہ کے واسطے سب سے اہم ترین علم نماز کو درست کرنے کا علم ہے کیونکہ نماز کا حساب بھی پہلا ہے اور اللہ نے اپنی عبادت کے لئے پیدا کیا اور اس کی عبادت کا بہترین طریقہ بھی یہی ہے اس لئے نمازوں کو درست کیجئے نماز نبی ایک بہترین کتاب ہے اس کا ایک ایک صفحہ روز پڑھ کے اپنی نمازیں چک کیجئے کہ کہاں غلطی کر رہے ہیں تو اگر سارے تھکتے بھی ہیں آپ خود سوچئے پھر حاصل کیا 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 کمایا جو اپنی نمازوں سے غفلت برتتے ہیں اور وہ دکھاوے کرتے ہیں دکھاوے کی نمازیں پڑھتے ہیں اور برتنے کی معمولی چیز بھی نہیں دیتے یعنی کسی غریب مسکین کو اگر کچھ چھوٹا سا بھی سوال کر دے چھوڑی سی چیز بھی مانگ لے تو اس کو دینے سے انکار کر دیتے ہیں یہ جو معمولی چیز روکنا ہے یہ بھی بہت بڑا کرائم ہے ہم کہتے ہیں تو یہ تو چھوٹی سی چیز تھی کسی کا راستہ روک دینا کسی کا پانی روک دینا کسی کے اور چھوٹی سی ضرورت کی چیز روک دینا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کعب بن عجرہ کی عادت کے لیے گئے کہا کعب خوش ہو جاؤ اب شر ماں کہنے لگی کعب جنت مبارک آپ نے فرمایا اے امی کعب شاید کعب نے بے مقصد بات کی ہو لغو بات کی ہو یا ایسی چیز دینے سے روک لی ہو جو اسے غنی نہ کرتی ہو تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ اگر آپ ایسی چیز دینے سے روک لیتے ہیں جو آپ کے بھی کام کی نہیں اور کوئی اور غریب مانگ رہا ہے اور اس کو بھی نہیں دیتے نہ خود برتتے ہیں نہ کسی کو دیتے ہیں تو پھر ایسے میں انجام کیا ہے یہی جو یہاں بتایا گیا ہے یم نعون المعون انڈرلائن کر لیجئے چھوٹی چھوٹی چیزیں شیئر کرتے رہا کریں دیتے رہا کریں دل کھلا کیا کریں اس سے پھر کیا سبق ملتا ہے کہ انسان کو نجات کے لیے صدقہ کرتے رہنے کی ضرورت ہے اور اللہ تعالیٰ بھی چھوٹے چھوٹے امتحان لیتے رہتے ہیں بعض اوقات ہمارے پاس تھوڑی سی چیز ہوتی ہے اور ہم ڈرتے ہیں کہ اچھا اب یہ اگر کوئی اور مانگ لے تو ہمارا کیا بنے گا تو ایسے میں بھی اپنے آپ کو تیار رکھنا چاہیے کہ اللہ کی خاطر میں یہ قربانی کرنے کی بھی تیار ہو تاکہ میری آخرت سمر جائے صورت القوسر بسم اللہ الرحمن الرحیم اِنَّا آتَيْنَا کَالْقَوْثَر فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَنْحَر اِنَّ شَانِ اَكَهُوَ الْأَبْتَر ہم نے تم کو قوسر عطا کر دی پس تم اپنے رب ہی کے لیے نماز پڑھو اور قربانی کرو تمہارا دشمن ہی جڑ پٹا ہے حوض قوسر جو ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خیامت کے دن نصیب ہوگا جس کا پانی برف سے زیادہ ٹھنڈا دودھ سے زیادہ سفید شہد سے زیادہ میتھا کسطوری سے زیادہ خوشبودار جس حوض کے گرد سونے اور چاندی کے پیالے ہوں گے جو ایک دفعہ ان میں پانی پی لے گا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ سے وہ پورا حشر کارسہ کبھی پیاسا نہیں ہوگا لیکن کچھ لوگوں کو روک لیا جائے گا کہ کون ہوں گے جنہوں نے بدعات اختیار کی بدعات کرنے والے دین میں نئی نئی چیزیں نکال لیں ہماری اتنا ہی دین کافی ہو جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دے دیا تو ایکسٹراز جو لوگوں نے خود من پسند چیزیں داخل کر لیں ان سے بچنا چاہیے جن کی کوئی دلیل نہ ہو سورة الكافرون ایک چوتھائی قرآن کے برابر ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ لَا أَعْبُدُ مَا تَعْبُدُونَ وَلَا أَنْتُمْ عَابِدُونَ مَا أَعْبُدُ وَلَا أَنَا عَابِدُمْ مَا أَبَدْتُمْ وَلَا أَنْتُمْ عَابِدُونَ مَا أَعْبُدُ لَكُمْ دِينُكُمْ وَلِيَدِينَ کہہ دیجئے کہ جن کی عبادت تم نے کی اور نہ تم اس کی عبادت کرنے والے ہو جس کی عبادت میں کرتا ہوں تمہارے لیے تمہارا دین میرے لیے میرا دین اس سے کیا پتا چلتا ہے کفر اور اسلام دو الگ چیزیں ہیں بالکل ساتھ اکٹھے نہیں چل سکتے عقیدہ بھی الگ عبادات بھی الگ زندگی گزارنے کا طریقہ بھی الگ انجام بھی الگ لہٰذا انسان کو واضح طور پر یہ دیکھنا چاہیے کہ وہ کس راہ پر چلتا چلا جا رہا ہے یہ نہیں ہو سکتا کہ اپنے آپ کو مسلمان کہے اور طور طریقے سارے غیر مسلموں کے اپنا لے سورة النصر بسم اللہ الرحمن الرحیم اِذَا جَاءَ نَصْرُ اللَّهِ وَالْفَتْحِ وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ اَفْوَاجًا فَصَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْ جب اللہ کی مدد آ جائے اور فتح نصیب ہو جائے تو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تم دیکھ لوگے کہ لوگ فوج در فوج اللہ کے دین میں داخل ہو رہے ہیں تو اپنے رب کی حمد کے ساتھ اس کی تسبیح کرو سبحان اللہ وَبِعَمْدِهِ سبحان اللہ العظیم اور اس سے مغفرت کی دعا مانگو اللہم مغفر لنا بے شک وہ بڑا توبہ قبول کرنے والا ہے وہ توبہ قبول کرتا ہے اور توبہ کرنے والے سے محبت کرتا ہے اِنَّ اللَّهِ يُحِبُّ الْتَوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَحْرِينَ سورة اللہب ایک طرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کامیابی نصیب ہوئی دوسری طرف آپی کا چچا جس نے آپ کی مخالفت کی وہ ناکام ہوا اور بہت برے انجام کو پہنچا مکی صورت ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم تبت یدا ابی لہب وطب ما اغناء انہو مالہو وما قسب اس کا مال اس کے کسی کام نہ آیا یعنی وہ اپنے مشن میں ناکام ہو گئے اور اس کی ساری کوششیں ضائع ہو گئیں اس کا مال اور جو کچھ اس نے کمایا وہ اس کے کسی کام نہ آیا اس میں ہی ہم سب کے لئے سبق ہے سپورے پارے میں یہ بتایا گیا ہے کہ مال کی محبت انسان کے لئے بہتر نہیں ہے اسے آخرت کی فکر کرنی چاہیے اور پھر ابھی آپ پیچھے دیکھئے کہ کس طرح انسان قلیائی والکافرون کہہ کے اپنا راستہ الگ کرتا ہے اور کس طرح یہاں صورت اللہب اس کی عملی مثال ہے کہ ہم ابو لہب کے طریقے پر نہیں ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر ہیں جو بالاخر کامیابی کی منازل تک پہنچے اس کا مال اور جو کچھ اس نے کمایا وہ اس کے کسی کام نہ آیا ضرور وہ شولہ زن آگ میں ڈالا جائے گا اور اس کے ساتھ اس کی بیوی بھی لگائی بجائی کرنے والی آگ بھڑکانے والی اس کی گردن میں مونچ کی رسی ہوگی بہت خوبصورت قیمتی ہار پہنا ہوتا تھا اس نے اور قسم کھا کر کہتی تھی کہ میں اس ہار کو محمد کی مخالفت میں لگا دوں گی صلی اللہ علیہ وسلم یعنی اپنا مال خرچ کروں گی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نیچہ دکھانے کے لیے اللہ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اونچہ کر دیا اور ان کو زلیل و خار کر دیا اور وہ خوبصورت ہار ان کے گلے کی رسی بن گیا جس کے ذریعے اسے جہنم میں گھسیٹا جاتا ہے صورت الاخلاص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو کوئی صورت اخلاص دس بار پڑھے گا اس کے لیے جنت میں ایک محل بنے گا حضرت عمر نے کہا اللہ کے رسول اس طرح تو ہم بہت سارے محلات بنا لیں گے آپ نے فرمایا اللہ کے پاس اس سے بھی بہت زیادہ ہے اور بہت اچھا ہے یعنی اس کے لیے کچھ مشکل نہیں دنیا میں آپ دیکھیں جس کے پاس تھوڑے سے بھی پیسے آ جاتے ہیں ہر شہر میں گھر بنانے لگتا ہر ملک میں گھر بنانے لگتا تو دنیا میں تو حکیر گھروں جن کو وہ پرانے ہو جاتے ہیں اور جب جانا ہوتا تو ایک آفت آئی ہی ہوتی تو ان گھروں سے انسان تھکتا نہیں اور اس کا دل بھرتا نہیں کہا یہ کہ جنت کے محلات سے اس کا دل بھر جائے گا ہرگز بھی نہیں اس صورت میں اللہ سبحانو تعالی کی بہدانیت کا بیان ہے اخلاص کا بیان ہے اور اخلاص کہتے ہیں ہر کام کو صرف اللہ کے لئے کرنا ایک سمجھتے ہوئے اس میں کسی اور کوئی شریک نہ کرنا مشرقین نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ اپنے رب کا نصب بیان کرو اس کا باپ کون ہے اس کا بچے کون سے ہیں وغیرہ وغیرہ تو اس پر یہ صورت نازل ہوئی بہت ہی انیق صورت ہے قل ہو اللہ احد کہہ دیجئے کہ وہ اللہ بس ایک ہے اس کا نہ کوئی باپ ہے نہ ماں ہے اللہ السمد اللہ بے نیاز ہے نہ اس کی کوئی اولاد ہے نہ وہ کسی کی اولاد ہے اس کے ماں باپ بھی نہیں اولاد بھی نہیں اور کوئی اس کا ہمسر بھی نہیں یعنی اس جیسی کوئی چیز ہے ہی نہیں تو یہاں اللہ سبحانہ تعالی کی یہ تعریف یا تعارف بتایا گیا ہے کہ ہمارا رب کون ہے اور اسی بنیاد پر ہمیں اپنے رب سے تعلق قائم کرنا چاہیے اس کو ایک مانتے ہوئے اور یہ ایک ماننا صرف زبانی کلامی نہیں کہ میں اللہ کو ایک مانتی ہوں نہیں جب آپ نماز پڑھیں تو اس وقت بھی جب صدقہ اور خرات کریں اس وقت بھی کہہ دیجئے میری نماز اور میری قربانی اور میرا جینا اور میرا مرنا سب کچھ اللہ رب العزت کے لئے ہے اس کا کوئی شریک نہیں مجھے اسی بات کا حکم دیا گیا اور میں سب سے پہلا مسلمان ہوں یعنی سب سے آگے بڑھ جاؤں گا کسی کا انتظار نہیں کروں گا کہ کوئی اور قبول کرے اس حق کو تو جب یاد رکھیے صورت اخلاص جنت کو واجب کرنے والی صورت بھی ہے اور پھر آخری دو صورتیں جن کو معوضتین کہا جاتا ہے بے مسل صورتیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے اقوہ بن عامر میں تمہیں ایسی صورتیں نہ سکھاؤں جو نہ تورات میں ہیں نہ انجیل میں اور نہ اس جیسے فرقان میں تم پر ایک رات بھی ایسی نہ آئے کہ تم ان کو نہ پڑھو تو اپنی حیبٹ بنا لیجئے کھل ہو اللہ اور یہ دو صورتیں آخری ہر روز رات کو پڑھ کر اپنے ہاتھوں پہ پھوک کر اپنے مو پر سر پہ بازوں پہ پاؤں پہ ہر جگہ پر مل لیا کریں اور اس سے انشاءاللہ آپ ہر طرح کے شر سے بھی محفوظ رہیں گے جسمانی تکلیفوں سے بھی محفوظ پھر اسی طرح ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابن عابض سے کہا کیا میں تمہیں تعوض کے سب سے افضل کلمات نہ بتاؤں جن سے اگر کوئی اللہ کی پناہ لے تو وہ سب سے اچھی پناہ لیتا ہے میں نے عرض کیا یا رسول اللہ کیوں نہیں فرمائے یہ دو صورتیں کل اعوذ برب الفلق کل اعوذ برب الناس اسی طرح یاد ہے وہ کہ ایک دفعہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک اندھیری رات میں جبکہ سخت بارش ہو رہی تھی تو باہر نکلے ہوئے تھے تو صحابہ آپ کو دھونڈ رہے تھے نے فرمایا کہ کہو کل ہو اللہ احد اور معبضتین صبح اور شام تین تین بار یہ کہلو تمہیں اللہ تعالیٰ ہر چیز سے کافی کر دے گا یعنی جو یہ تین صورتیں صبح اور شام تین تین بار پڑتا ہے یہ اسے ہر چیز کے لیے کافی ہو جاتی ہیں اور پھر یہ نظرِ بد سے بھی کفایت کرنے والی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جنوں اور انسانوں کی بری نظر سے پناہ مانگتے تھے پھر جب معبضتین نازل ہو گئی تو آپ نے ان کو لازم پکڑ لیا اور ان کے سوا باقی چیزیں چھوڑ دی تو یہ ہیں آخری دو صورتیں معبضتین جو بے انتہا مہربان نہائیت رحم فرمانے والا ہے کہو میں پناہ مانگتا ہوں صبح کے رب کی ہر اس چیز کے شر سے جوس نے پیدا کی اور رات کی تاریکی کے شر سے جبکہ وہ چھا جائے اور گرہوں میں پھونکنے والوں یا والیوں کے شر سے اور حاسد کے شر سے جبکہ وہ حسد کرے یعنی جس طرح اللہ تعالی رات کا اندھیرہ ختم کر کے دن کی روشنی لاسکتا ہے اسی طرح اللہ تعالی دہشت اور خوف کو دور کر کے عمل لاسکتا ہے اور جو بھی پناہ لے اللہ تعالی کی اللہ تعالی اس کو پناہ دے سکتا ہے تو یہاں پناہ مانگی گئی ہے کس سے جادوگرنیوں سے چونکہ قرآن نے ان چیزوں کا ذکر کر دیا اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ شر موجود ہیں تو جو شخص اس شر سے بچنا چاہے وہ ان صورتوں کو پابندی سے پڑھتا رہے صورت الناس مکی صورت ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم قلعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس اللذی يوسوس فی صدور الناس من الجنت والناس کہو میں پناہ مانگتا ہوں انسانوں کے رب انسانوں کے بادشاہ انسانوں کے حقیقی معبود کی اس وسوسہ ڈالنے والے کے شر سے جو بار بار پلٹ کر آتا ہے بار بار دل میں آتا ہے بار بار شیطان بھیک آتا ہے جو لوگوں کے دلوں میں وسوسے ڈالتا ہے خواہ وہ جنوں میں سے ہو یا انسانوں میں سے انسان کی سب سے بڑی مشکل اس کا اپنے دل کو تھام کے رکھنا ہے اور ہر طرح کے شر سے بچا کر رکھنا ہے اور ہر طرح کی بری خواہشات سے محفوظ رکھنا ہے اور پھر اللہ سبحانو تعالیٰ کی محبت سب چیزوں کی محبت سے بڑھانی ہے لیکن اس میں سب سے زیادہ خلل اندازی کون کرتا ہے اس کا سب سے بڑا دشمن جو برائی کو اس کے لیے یعنی انسان کے لیے خوشنما بنا کر دکھاتا ہے تو اللہ سبحانو تعالیٰ نے قرآن مجید کے اختیتام پر یہ دعائیں ہمیں ایک طرح سے سکھا دی کہ کس طرح ہم باہر کے دشمن اور اندر کے دشمن دونوں سے پناہ لیں اللہ سبحانو تعالیٰ کی اس لیے اگر اب چونکہ قرآن پاک تو مکمل ہوا الحمدللہ اللہ کے فضل و کرم سے جو کچھ اس میں آپ نے پڑھا اور سنا اس پر عمل کرنا لازمی ہے اس عمل کے اندر رکاوٹ خود ہمارا نفس بنے گا یا شیطان بنے گا ان رکاوٹوں کو دور کرنے کے لیے ٹپ دے دی گئی سبق سکھا دیا گیا کیا کرنا ہے اللہ کی پناہ لینی ہے معوضتین پڑھتے رہنا ہے اور پورے شعور کے ساتھ ان کو پڑھنا ہے تاکہ ہم اللہ کی حفاظت میں رہیں اور دعائیاں دے کے پکارا کریں اللہ کو یا اللہ میں نہیں بچ سکتی کسی برائی سے جب تک تو مجھے نہ بچائے نہیں بچ سکتی میں لوگوں کے شر سے جب تک تو مجھے نہ بچائے تو مجھے اپنی حفاظت میں لے لے اور تو میری مدد فرما تاکہ میں اس دنیا سے ایمان کے ساتھ رخصت ہوں وآخر دعوانان الحمدللہ رب العالمین